ہماری آج کی ریسپی پشاور کی مشہور سٹریٹ فوڈ ریسپی ہے اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے اس میں بہت کم مسالے یوز ہوتے ہیں کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار ہوتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کم مسالوں والی اور مزیدار ریسپی کو کیسے ٹرائے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ککین وی دعا آج ہمارے کیچن میں بن رہی ہے چکن چرسی کڑاہی تو اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن لیا ہے ون کیجی اور اس کو ہم نے میڈیم پیسز میں کٹوا لیا ہے ٹماتر ہم نے لیا ہے تقریباً سیون ہنڈڈ گرامز اور اس کو ہم نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے گارلک کا پیسٹ میں یوز کر رہی ہوں فروزن آپ چاہیں تو آپ فرش بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون جنجر کا پیسٹ بھی ون ٹیبل سپون یہ بھی میں فروزن یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں زیرہ میں نے بھون کے اس کو ہلکا ہلکا سا کوٹ لیا ہے یہ ون ٹی سپون جائے گا سوکھا دنیا یہ بھی ون ٹی سپون جائے گا اس کو بھی میں نے بھون کے اور اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے نمک جائے گا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کالی مرچے ون ٹی سپون اور گرین چلی کا پیسٹ میں نے بنایا ہے یہ میں یوز کروں گی ٹو ٹی سپون تو چلی دیکھتے اس کو کیسے بنانا ہے ایک کوکنگ پوٹ میں لیا ہے میں نے اور اس میں میں نے ٹو کپس آئل ڈالا ہے اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب میں اس میں چکن ڈالوں گی اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنے چکن براؤن ہو گیا فرائی ہو گیا اچھی طرح سے اس کو اب ہم الیدر سے ڈش میں نکال لیتے ہیں چکن کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں سے ہاف آئل نکال دیا اور ہاف آئل جو ہے اب اس میں ہم گا لیں گے جنگرہ کارلی کا پیس اور اس کو لائیٹ ڈاون ہو لے تک ہم کوک کریں گے مدیم ہے جنگر کارلک لائٹ براؤن کلر کا ہو گیا اب ہم اس میں فرائی کرن ڈال دیں گے اس کوONG کلی گے ہم جس کوک کریں گے اور فاٹ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہر ہی مرچوں کا پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا وہ اور اس کو کوک کریں گے 2-3 مینٹس کے لئے اب ہم ایک سیل نمک دالیں گے تکھا بنیا زیرا اور اس کو 1 مینٹ کے لئے بھینیں گے ٹکن کو کھو رہا ہے اب ہم اس میں یہ جو ٹماٹروں کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا یہ ایڈ کر دیں گے اور اس نیٹ کو ہم ہائے پہ رہنے دیں گے اور اس کو ہائی ہیٹ پہ ہم کھو کریں گے جب تک ٹماٹر ڈرائی ہو جائیں اور یہ جو مسالہ ہے یہ آئل چھوڑ دیں ٹکن ٹماٹروں کے ساتھ کھو رہا ہے اس کو اب ہم نے مزید 5 منٹ کے لئے دھگ کر کھو کر دیں گے تیز آز پہ ٹکن کو کھو ہوتے ہوئے 5 منٹ ہو گے اب یہ دیکھیں آپ کے اس کا پانی بھی کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا ہے اب اس پیز پہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے کالی میٹس پہ پاوڈر اور اس کو مکس کریں گے ہیٹ ہم نے شروع سے لے کے اینڈ تک ہائی پہ ہی رکھتی ہے اس کو ہم نے لہ ہیٹ پہ کھوک نہیں کرنا اگر ہم اس کو لہ ہیٹ پہ کھوک کریں گے تو ٹکن اپنے دوسری کو ریلیس کر دے گا اور بلکل جو انسا ہے وہ صحیح کڑا ہی نہیں بنے گا تو آپ نے ہیٹ کو ہائی پہ رکھنا ہے اس کا باہر سے ٹکن کرنچی ہوگا اور اندر سے سوک اور دوسری ہوگا کالی میٹسے ڈال کے ہم نے اس کو ون منٹ کے لئے کوک کیا ہے اب ہم نے ہیٹ کو لو پہ کر دیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے جنجر کٹا ہوا اور ہری میٹسے اور میں نے تھوڑا تھوڑا سا زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر سیو کر لیا تھا کوئی ایک ایک چھٹکی وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہی اور اس کو میں صرف ٹو منٹس کے لئے دھم پہ رکھتا ہوں چکن کو دھم پہ پڑے ہوئے ٹو منٹس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہماری چکن چلسی کڑا ہی رڈی ہے اس کو اب ہم بے شاو کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی مزیدار اور کتنی بہترین کڑا ہی تیار ہوئی ہے ہماری مزیدار چرسی چکن کڑا ہی ریڈی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ چاہیں تو اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں روگنی نام کے ساتھ کھائیں یا تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں ہر چیز کے ساتھ یہ بہت مزیدار لگتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اپنی فیڈبیک دینا مت بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو اپنے فرمز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ